So آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے DTF V cutting sublimation V میں آپ کو دیکھاں گا یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے وینائل یہ نیون کلر ہے اس کا نیون گرین کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس میں ہم کوئی بھی چیز کاٹ سکتے ہیں جیسے کہ نام ہو گیا برینڈنگ وغیرہ ہوگی جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ نشیمن میں نے کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نشیمن یہ وینائل پہ کٹا ہوا ہے اب یہ کٹا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پیل off کیا ہوا ہے یہاں پہ خریب کر کے دکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرف سے یہ mirror آپ کو نظر آرہا ہوگا اور اس طرف سے یہ سیدھا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے بیک سائیڑ سے mirror cut finishes میرے میں کرنے کے بعد ہم نے اس کو پیل off کیا ہے پیل off کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس کو ہیٹ پریس مشین سے ٹی شیٹ پہ embed کرنا ہے Вینائل کس کس فیبرک پہ لگی آتا ہے دیکھیں یہ وینائل لگی آتا ہے کوٹن پہ فلیز پہ لیکرا پہ انٹرلاک پہ پولیسٹر پہ سلک پہ بہت سے فیبرکز ہیں جن پہ وینائل جو ہے لگ جاتا ہے وینائل میں آپ فور کلر پرنٹنگ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کوئی جے پی جی پی این جی یا ٹیف کا ایمیج ہے تو آپ وینائل کے اوپر نہیں لگا سکتے یعنی کہ وینائل آپ کاٹ نہیں سکتے آپ کے پاس اس کا ویکٹر یعنی کہ آؤٹلین ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس اس کی آؤٹلین ہے تب ہی آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پی این جی یا جے پی جی ہے تو آپ وینائل پہ اس کو کارڈ نہیں سکتے اس کے لیے آپ کے پاس آؤٹلین ہوگی تو ہی آپ اس کو کارڈ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹی شٹ پہ ہی ایمبیڈ کر سکتے ہیں ہی ٹریس مشین کے ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈی ٹی ایف پرنٹنگ کی ڈی ٹی ایف پرنٹنگ کیا دیکھئے یہ میرے ہاتھ میں ایک کوٹڈ فلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز یہ ایک فلم ہے جو کہ پلاسٹک ٹائپ چیز کی بنی ہوئی ہے اور اس فلم پہ جو ہے ہم ڈریکٹ ٹو فلم یعنی کہ پرنٹ کریں گے فلم کے اوپر پرنٹ کریں گے اور پرنٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ریزلٹ آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے پرنٹ کیا پرنٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا اس پر ریزلٹ آتا ہے یعنی کہ یہ فور کلر یہ ایک ایمیج ہے جو کہ ہم نے آن لائن نیٹ سے ڈاؤنلڈ کیا تھا اور ڈاؤنلڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پرنٹ کیا ہے یہ چیز جو ہے یہ وینائل پہ نہیں ہو سکتی اگر آپ کو وینائل پہ یہ چیز کرنی ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے وینائل پہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے کوئی بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں کوئی بھی لوگو بنا سکتے ہیں وان کلر یعنی سنگل کلر آپ اس میں فور کلر نہیں کر سکتے اس کو ہم فور کلر پرنٹنگ کہتے ہیں دیکھا جائے تو اس میں فور سے زیادہ کلر ہے اس میں بہت سے کلر ہے لیکن ہم اس کو فور کلر پرنٹنگ کرتے ہیں یہ سی ایم وائی کے پہ ہوتی ہے اور اس میں ڈبلیو بھی ہے وائٹ یعنی کہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں تو بیک سائٹ سے آپ کو یہ وائٹ نظر آ رہا ہے یعنی اس میں ڈبلیو بھی ہے سی ایم وائی کے ڈبلیو کیونکہ ڈی ٹی ایف میں وائٹنگ کا ہونا ضروری ہے تو یہ جو ڈی ٹی ایف ہے یہ آپ یہ بھی آپ بہت سے فیبرک پہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے جو فیبرک ہے سبلیویشن کی طرح وہ پلیسٹر کا ہونا ہی ضروری ہے بلکل بھی نہیں آپ کا کوئی بھی فیبرک ہو سکتا ہے آپ کسی بھی فیبرک پہ کر سکتے ہیں جیسے کوٹن پہ پولیسٹر پہ فلیس پہ بلیک کلر پہ کسی بھی ادھر کلر پہ فور کلر پرنٹنگ آپ کرنا چاہے تو آپ ڈی ٹی ایف سے بلکل ایزی پرنٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کا آپ کو پرنٹنگ میں ایشیو نہیں آئے گا اگر آپ ٹھیک ٹھیکے سے ایس او پیس کو جو میتھرڈ ہیں ان کو فولو کریں گے تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اب ہم تیسری پرنٹنگ کی بات کر لیتے ہیں سبلیمیشن پرنٹنگ سبلیمیشن پرنٹنگ کی کیسی پرنٹنگ ہے جو آپ سلک پولیسٹر اور انڈالوک فیبرک پہ کر سکتے ہیں اس کو آپ کوٹن پہ نہیں کر سکتے ہیں کوٹن پہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے یا تو آپ وینائل میں جائیں گے یا آپ ڈی ٹی ایف میں جائیں گے ٹھیک ہے یا ایک اور بھی میتر ہے وہ میری دوسری ویڈیو میں نے ڈسکس کیا ہے آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یا اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں سبلیمیشن کی سبلیمیشن جو ہے سلک پولیسٹر اور انڈالوک پہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سبلیمیشن کوٹیڈ پروڈکٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر مگ ہے یا آپ کا کوئی تی کوسٹر ہے آپ کا کوئی کیچین ہے آپ کا کوئی فوٹو فریم ہے جو بھی آپ کا سبلیمیشن کوٹیڈ ہونا اس کا ضروری ہے کوئی بھی آپ کا پروڈکٹ ہے سبلیمیشن کوٹیڈ ہے تو آپ اس پہ سبلیمیشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیبرک میں میں نے آپ کو تین قسم کے فیبرک بتا دیا اور اس میں ایک ڈسکلیمر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فیبرک ہے وہ لائٹ کلر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ سبلیمیشن سی ایم وائے کے ہوتی ہے یا اگر آپ سکس کلر پرینٹرrum بھی یوز کریں گے تب بھی اس میں سی ایم وائے کے اور لائٹ ویجنٹا اور لائٹ سیان جو کلر آڈس ہیں وہ ہوتے ہیں نہ کہ اس میں آپ کے پاس وائٹ کلر ہوتا ہے اس لئے آپ سبلیمیشن اگر کریں گے تو آپ کے پاس لائٹر کا فیبرک ہونا ضروری ہے اور یہ دیکھی یہ ہے سبلیمیشن پیپر میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبلیمیشن پیپر کیا ہے سبلیمیشن پیپر کے اوپے سبلمیشن انک سے پرنٹ کریں گے سبلمیشن انک سے پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے جس بھی پروڈیکٹ پر لگانا ہے سبلمیشن کوٹین پروڈیکٹ پر یا سکت پلیسٹر اور انٹر لاغ کے لائٹ کلر کے فیبرک پہ آپ اس پہ رکھیں گے رکھنے کے بعد آپ ہیٹ پریس لگائیں گے ہیٹ پریس لگانے کے بعد آپ اس کو جو ہ stårیں گے جب ہیٹپریس کو تو آپ کا جو پرنٹ ہے وہ آ چکا ہوگا یہ جو ہے سبلمیشن جو ہے یہ انکھ ٹرانسفر ہوتی ہے fix دی ٹی ایف میں بھی انگ ٹرانسفر ہوتی ہے وینائل جو ہے یہ خود ہی ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے سوی ورز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے سبلیمیشن ورسیز ڈی ٹی ایف ورسیز ہیٹ پریس وینائل جس کو ہم شورٹ میں ایچ ٹی وی بھی کہتے ہیں ہیٹ ٹرانسفر وینائل ہیٹ ٹرانسفر وینائل کو پر آگے بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں اگر آپ ہیٹ ٹرانسفر وینائل پر کسی قسم کے کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے نشیمنٹریز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بیل آن کر دیجئے سو تھانکس پر واشنگ نشیمنٹریز یوٹیوب چینل سی یو نیکس ویڈیو اللہ حافظ